اسلام علیکم بیورس میں نمی زنیرہ بلال اور امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی پریشانی اور سٹریس اور انزائیٹی جس کو آج کل کرونا وائرس انزائیٹی بھی کہا جا رہا ہے کرونا وائرس انزائیٹی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس انزائیٹی کو سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ دنیا کو ایک گروبل کریسز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہر شخص ہی لا شعوری طور پر جو ہے اس وائرس کے جو سے ایک پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے دوسری طرف یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی پریشانیوں اپنے مسائل اور انتباہ چیزوں کو جو ہے اس وائرس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انگزائیٹی میں کرونا وائرس انگزائیٹی میں ہی آ رہی ہے اور یہ انگزائیٹی ہامفل بھی ہے اور ہیلپ فل بھی ہے ہیلپ فل کس طرح سے ہے یہ انگزائیٹی کہ اگر آپ پریشان ہو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ متاسع نہ ہو جاؤ تو آپ اپنی ہائی جن کا خیال رکھ رہے ہو اور جو بھی پریکوشنگ میریز آپ کو بتائی جا رہی ہے جو بھی احتیاطی تدابیر ہے اس پر پورا پورا عمل کر رہے ہو تو یہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے دوسری طرح دیکھیں جائے تو وہ ہے ہامفل انگزائیٹی وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ ایک انکانشنس جو پینک ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے یا اس کے وجہ سے ہونے والے سمٹم کی وجہ سے جو بھی امبوات کا سلسلہ اور جو بھی ریشو سامنے آ رہی ہے اس کے وجہ سے جو پینک کریٹ ہو رہا ہے اور یہ پینک لینے والے لوگ دوسرے میں کس طریقے سے یہ پینک پھیلا رہے ہیں یہ چیزو ہے وہ ہامفل ہے تو پریزن سیچوشن میں ان تمام حالات میں ان تمام کرائیسس میں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی فیزیکل ہیلتھ کا بھی خطرہ ہے اور ہم لوگ اپنی میٹل ہیلتھ کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور وہ ہماری سمجھنے یا نہ سمجھنے کے باوجود متاثر ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی بڑوں کی بڑوں کی تمام لوگ اس سے منٹلی متاثر ہو رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پر تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس انگزائیٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہرگز نہیں کہوں گے کہ اس انگزائیٹی کو کیسے ختم کرنا ہے کیونکہ جب تک یہ خطرہ موجود ہے یہ انگزائیٹی بھی ویسی ہی موجود رہے گی تو کورونا وائرس کی خطرے کی موجودگی میں ہم نے اپنی منٹل سٹیٹ کو اپنی انگزائیٹی کو اپنے پریشانی کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے اپنے آپ کو نیوز ٹی وی ان سب چیزوں سے کنیکٹیٹ ضرور رکھیں لیکن نیوز کی حد تک اپنے آپ کو انفارم کرنے کی حد تک لیکن اس کے ساتھ اپسیس نہ ہو عام الفاظ میں کہوں تو اپنے اوپر ہاوی نہ کریں ونہ یہ آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جا سکتی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ ان چیزوں کی پریشانی لینا ان چیزوں کا سٹریس لینا ان چیزوں میں فوکس کرنا چھوڑ دیں جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے جیسے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کب آئے گی یہ کب ختم ہوگا اس کا کوئی انٹی ڈوٹ آویلیبل ہوگا یا نہیں تو حالات کب بہتر ہوں گے تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر ہمارا یا آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جن پر آپ کا کنٹرول ہے جیسے کہ وہ تمام تکوشنری میئرز اور وہ تمام احتیاطی تدربیر جس کے بارے میں وقتن فر وقتن بتایا بھی جا رہا ہے آپ بھی ایمیون سسٹم پر ورک کریں وہ تمام چیزیں ہیں وہ تمام پوئنٹس جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں وہ تمام پوٹس کھائیں جس سے آپ کو آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بہتر کام کر سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ اپنا فوکس مینٹین کر کے اپنی انسائٹی کو ہارم فل انسائٹی سے ہلپ فل انسائٹی میں کنورٹ کر سکتے ہو یہ سیچویشن یا یہ سیمٹمز آپ کو مینٹل پرابلم کی طرف نہ لے جائے جو آپ کی پریشانیاں ہیں اگر مجھے بیماری ہو گئی ہے تو میں کیا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی بھی ایکسٹریم ریول کی چیز بھی اگر آپ کے دماغ میں آئی ہے تو اس کو آپ لیسٹ ڈاؤن کریں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا چانسز ہیں پھر پوسیبل سلیوشن نکالیں پوسیبل سلیوشن میں سب سے امورٹن میڈکیشن ہے اس کے بعد احتیاط ہے اور اچھی خوراک نیند اور یہ سب چیزیں آتی ہیں پھر اپنی انزائیٹی کے ساتھ آپ اپنی ہیلتھ کو بھی مینٹین کر سکتے ہو جیسے کہ یہ وائرس کنٹیجیس ہے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہماری ایموشنز ہوتے ہیں وہ بھی کنٹیجیس ہوتے ہیں اگر ہم کسی کے ساتھ فیئر فل ایموشنز شیئر کر رہے ہیں تو اس کا ریسپونس بھی آپ کو ہمیشہ نیگٹی بھی آئے گا تو آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے مینسج کو کنوے کر رہے ہیں اور مینسج کو ریسیب کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس کے بارے مینس دیلا رہے ہو کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہو یا اویر کرا رہے ہو اگر ایک فرط کو انزائیٹی ہے تو وہ اس انزائیٹی کو تمام لوگوں میں بانت رہا ہے جس کی وجہ سے اس کرسیس کے ساتھ ساتھ مینٹل پروبلمز کس طریقے سے کس طریقے سے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ لوگ جو اس بیمانی کو فیس کر رہے ہیں یا فیس کر چکے ہیں ان کو سٹیگمیٹائز بلکل نہیں کرنا یہ ایک نیچول کرائیس ہے ایک نیچول ڈیساسٹر ہے جیو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ اپنی انگزائیٹیس کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی نیگٹیو ہارم فل انگزائیٹی کو پوزیٹیو انگزائیٹی میں چینج کر سکتے ہو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنا فیڈیو کو سٹیشن ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ ویرس اگر آدھی پوپولیشن کو فیزیکلی ڈسٹرپ کر جائے گی تو پورے پوپولیشن کو مینٹلی ضرور ڈسٹرپ کرے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ اپنی ذہنی صحت کا بھی بہت بہت خیار رکھنا ہے